دوستو خوش رہنا اور آس پاس کا محول خوش نمہ رکھنا ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے جب بھی کسی کو خوشی ہوتی ہے تو اس کی خوشی اس کے چیرے پر مسکان بن کے سامنے آ جاتی ہے خوشیاں بہت انمول ہوتی ہیں ایک اکیلی ویکتی کی خوشی میں جب اس کے اپنے شامل ہوتے ہیں تو اس کی خوشی اور بڑھ جاتی ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ وہ لوگ بہت خوش رہتے ہیں یا وہ پریور بہت خوشال رہتا ہے لیکن کہ آپ نے پورے کا پورا دیش خوشال ہے یہ سنا ہے جی ہاں دنیا میں بہت سے ایسے دیش ہیں ان تمام دیشوں میں کچھ دیش خوشیوں کے آدھار پر ہی جانے جاتے ہیں آج کے سمیہ میں جہاں کچھ دیش آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں کچھ دیش آرطک تنگی سے پریشان ہے تو کچھ دیش بدھالی ویعا نیے سمسیاؤں سے جوج رہے ہیں وہیں دنیا کے کچھ دیش ایسے بھی ہیں جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں کوئی بھی مصیبت یا کوئی پریشانی انہیں خوش رہنے سے نہیں رکھ پاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی یوروپ کے پانچ سب سے خوشال دیشوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو چلیے ان دیشوں کے بارے میں جان لیتے ہیں ہماری سوچی میں پیلستان پر یوروپ کا سب سے خوشال دیش فن لینڈ ہے چیترفل کے حساب سے یہ یوروپ کا آٹھمہ سب سے بڑا اور جنگنتو کے آدھار پر یوروپی سنگ میں سب سے کم آبادی والا دیش ہے یہ دیش اپنی ہزاروں جھیلوں اور جنگلوں سہید آششاریہ جنکراکرتک سندرتہ کے لیے جانا جاتا ہے خوبصورت فن لینڈ انہیں ایک سو چھتی دیشوں میں سے ایک ہے جسے یو این ورڈ ہپینیس سروکشن میں سامل کیا گیا ہے اور یہ ایلگاتار پانچویں سال سب سے خوش دیشوں کی لشٹ میں سب سے آگے ہے فن لینڈ کی کئی ایسی باتیں ہیں جو اسے آنیے دیشوں سے الگ بناتی ہیں یہ نارڈک دیش اپنے آششاریہ جنکراکرتک پریدرشیوں اور نوین ساماجک نیتیوں کے لیے جانا جاتا ہے جو سبی ناغریکوں کے لیے سامانتا اور کلیان کو پیراتمکتہ دیتے ہیں شکشہ سبی کے لیے مفت اور سلاب ہے اور فینیس سکول رٹنے کی بجائے خیل آدارک شکشہ اور رچناتمک سوچ کو پیراتمکتہ دیتے ہیں یہ سیکھنے کے پرتی پریم کو بڑاوہ دیتا ہے اور چھاتروں کو اپنی روچیوں کا پتہ لگانے کے لیے پروسائت کرتا ہے فن لینڈ میں ایک مجبوط ساماجک کلیان پرنالی بھی ہے جو سرب بھومک سواست دیکھبال کی فائتی بھال دیکھبال اور ضرورت مند لوگوں کو سائتہ پردان کرتی ہے اس سے سرکشہ اور سمودائی کی بھاونا پیدا ہوتی ہے فینیس سرکار کا آدیش ہے کی کرمچاریوں کو پرتی ورش کم سے کم تیس دن کی سہ ویتنک چھٹیاں اور پرتی سپتہ ادھکتم چالیس گھنٹے کام کرنا چاہیے یہ ہے پریوار اور دوستوں کے ساتھ بیتانے شوک پورا کرنے اور آرام کرنے کے لیے پریاب تو سمیہ دیتا ہے پین لینڈ کا پراکرتی سے جڑاؤ ان کی خوشی میں ایک مہتمون بھومی کا نیواتا ہے دیش کا ستر پرتیشت سے ادھک حصہ جنگلوں اور ہزاروں جھیلوں سے گراہ انے کے کاران فنس کے پاس لنبی پیدلیاترہ مچھلی پکڑنے اور سکائنگ جیسی بہاری گتی ویدیو تک آسان پہنچ ہے پراکرتی کے ساتھ اس سممند کو مانسک سواست اور سمگر کلیان میں سودھار کے لیے دکھایا گیا ہے پین لینڈ کی خوشی کاشریں ان کے کارے جیون سنتولان سکشہ پرڑالی سماجی کلیان پرڑالی اور پراکرتی سے جڑاؤ کو دیا جا سکتا ہے دوسرے ستان پر ڈینمارک ہے یہ دیش اتری یوروپ میں استث ہے اس کی بھو سیما کے ول جرمنی سے ملتی ہے جبکہ اتری ساغر اور بالٹک ساغر اسے سویڈن سے الگ کرتے ہیں یہ دیش جھوٹ لینڈ پرائی دیپو پر ہزاروں دیپو میں فیلا ہوا ہے ڈینیس افدارنہ آرام اور سنتوشٹی پر جور دیتی ہے جس سے اس میں کوئی آشارے کی بات نہیں ہے کہ ڈینمارک کو لگاتار دنیا کے سب سے خوشالدیسوں میں سے ایک کی روپ میں استان دیا گیا ہے ڈینس کو ہائز کی افدارنہ کے لیے جانا جاتا ہے جس کا ارث ہے ایک آرام دائیک ماحول بنانا اور جیون میں سرال چیزوں کا آنند لینا اتکرشت سواست دیکھ بال اور سکشہ پرنالیوں کے ساتھ ڈینمارک کو دنیا کے سب سے رہنے یوگیہ دیشوں میں سے ایک مانا جاتا ہے یوروپ کے خوشالدیسوں کی لشٹ میں تیسرے نمبر پر مدیہ یوروپ کا دیش سویٹ زرلینڈ آتا ہے اس کی ساٹھ پرتشت سرزمین ایلپس پاڑوں سے ڈکی ہوئی ہے اس دیش میں بہت ہی خوبصورت پروت گاؤں سروور اور چارہ گاہ ہے سویس لوگوں کا جیون سطر دنیا میں سب سے اونچے جیون سطروں میں سے ایک ہے سویس گھڑیاں چیز چاکلیٹ بہت مشہور ہے یہ دیش اپنی مجبوط ارثویوستہ اور اچھ جیون سطر کے کارن سمگر خوشالی میں لگاتار اچستان پر ہے یہ دیش سویس آلپس اور کریشٹل اسپشٹ جھیلو سہیت اپنے آشارے جنک پریدرشیوں کے لیے جانا جاتا ہے سویس لوگ اپنے جیون کی گھنوطتہ اچھ اسطر کی خوشیو سامے کی پاوندی سٹکتہ اور باری واتورن کے پڑتی پریم کے لیے فیمس ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پر آئیس لینڈ ہے ادھیکاریک روپ سے آئیس لینڈ گھنڈا جیے اتر پشمی یوروپ میں اترین انٹلانٹک میں گرین لینڈ فرو دیپ سمو اور نوروے کے مدیے بسا ایک نارڈک دیپیے دیش ہے یہ چھوٹا سا دیپ راشت اپنے لبھاونے پریدرشیوں ملنسا لوگوں اور سمودائی کی مجبوط بھاونہ کے لیے جانا جاتا ہے آئیس لینڈ واسی اچھ جیون ستر کا آنند لیتے ہیں اور ان کے پاس ایک مجبوط سماجی کلیاڑ پڑھڑالی ہے اور انت میں ہماری سوچی میں نمبر پانچ پر نیدل لینڈ ہے نیدل لینڈز یوروپ مہدیپ کا ایک پرموک دیش ہے یہ اے اتری پوروی یوروپ میں استیت ہے اس کی اتری تدھا پشمی سیما پر اتری سمودر استیت ہے دشن میں بیلجیم ایمپور میں جرمنی ہے اپنے خوبصورت یولیپ چھتروں اور سورمیں پونچکیوں کے لیے جانے جانے والے ڈچ اپنی آرام دائیک جیون شیلی اور ملنسا لوگوں کے لیے پرسد ہیں دیش میں اچ جیون استر اور اتکرشت کارے جیون سنتولن ہے جو اسے رہنے کے لیے ایک بہترین جگہ بناتا ہے ڈچ اپنی شانت جیون شیلی اور پرگتی شیل درشتی کون کے لیے جانے جاتے ہیں یدی آپ کارے جیون سنتولن کو مہتر دیتے ہیں تو یہ رہنے کے لیے ایک بہترین دیش ہے تو دوستو یہ آپ کے لیے سال دوہزار چوویس میں یوروپ کے ٹاپ فائیب سب سے خوشال دیش ہیں یدی آپ استانتریت ہونے کی سوچ رہے ہیں یا بس ایسی جگہ پر جانا چاہتے ہیں جہاں خوشی سروش پرات مکتا ہے تو ان عدبوت اسطلوں کو اوشیے دیکھیں کیا آپ نے پہلے ان میں سے کسی دیش کا دورہ کیا ہے مجھے نیچی کمنٹ میں بتائیں اور اسی طرح کی نئی نئی جانکاری سے جڑے رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں در نیوات جائن جائے بھارت